وحدہ والصلاة والسلام ولا من لا نبی عبادات اما بعد فقط قال اللہ تعالی فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَبُرْحَانِ الْرَشِيدِ وَإِرْشَادِ الْلَظِيمِ فَأُوذُ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اذْكُرْضَاهَا ذِكْرًا كَسِيرًا وَصَبِّفُوهُ بُكْرَةً وَعَسِيرًا وَالَّذِينَ يُسَلِّيَ لَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَ عَدِيلًا النُّورِ وَقَعْنَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا صدق اللہ الرحیم سورہ احضاب ہے بائیسوہ پارہ پچھلے جمعہ ہم نے اس سورہ کی چالیسویں آیاء مبارکہ پہ گفتگو پیت اللہ مَا کَانَ مُحَمَّدُ اللہ محَمَّدُ اللہ محَمَّدُ اللہ محَمَّدُ کہ آپ آخری نبی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں نبیوں کے آخر میں آ کے مہر لگانے والے سیل کرنے والے لاخ لگا کے اوپر سیل کرنے والے ہیں اور سب سے آخر میں آنے والے ہیں خاتم الانبیاء ہیں آخر الانبیاء ہیں اور آپ کے ارشادہ لا نبی آبادی فلا رسول آبادی میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور قیامت تک حضور کی نبوت اور رسالت یہی قائم ہوئی حضور کے زمانے میں مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد ہر دور میں کسی نہ کسی نے نبوت کے دعویٰ کیے اور پھر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن یہ سارے جھوٹے ہیں اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امارت ہے جو تیار ہو چکی ہے اور اس میں ایک اینٹ لگنے کی گنجائش تھی اور وہ اینٹ میں ہوں اب امارت مکمل ہو گئی اب کسی نبی کی گنجائش نہیں اور جب نبی کی گنجائش نہیں تو پھر رسول کہاں سے آئے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بے شمبیہ اور تین سو تیرہ رسول ہوئے ہیں رسول کے لیے نبی ہونا لازمی ہے قیامت تک امام مادی جب ظہور کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے کیونکہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُ وَلَا قَتْ شُبْ اٹھا لیا ان کے تصویر تشبیح شبیح شبہ شبہ ڈال دیا لوگوں کو پتہ نہیں چلا تصویر بنا دی کسی اور کی ان کے شکل بنا دی گیا لیکن ان کو قتل نہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو اٹھا لیا رفع رفع کہتے ہیں اوپر جس طرح حضور پاک کے لیے سورہ علم نشرہ میں کہا وَرَافَانَ اللَّا کا ذکر آپ کے ذکر کو اوپر کر دیا ہونچا کر دیا رفع کا آپ کو رفع ہونچا کیا کا آپ کو حضرت بھی سکتا تو اس لیے تمام امت کا اس بات پہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آسکتا قیامت تک کے لیے اور جتنے بھی نبی اور رسول جنہوں نے دعوے کیے چاہے وہ یوسف قاضب ہو مسلمہ قذاب ہو چاہے وہ مرزا قادیانی ہو تو یہ سارے جھوٹے ہیں اور قذاب ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایواللہ دنہا منذکر اللہ ذکران کسیرا فَسَبِّهُوهُ بُقْرَةً وَعَسِیرا تو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو صبح بھی کرو شام بھی کرو اور اتنا کسرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر رہے یہ حدیث حدیث شریف کے الفاظ اور جب ذکر اللہ کا کرتے ہیں تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں ہمارا ذکر کرتے ہیں ہم اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں عرش پہ اس وقت ہمارا ذکر ہو رہا ہے وَالَّذِي يُسَلِّيَ الْاِكُمْ بَمَلَائِكَةُهُ وہ ذات ہے جو تم پر بھی درود بھیجتی ہے اور اس کے ملائکہ بھی یہ آیت ترتیب رسولی میں پہلے ہے ترتیب نزولی میں بعد کہ جب حضور پر آیت نازل ہوئی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی جو اللہ کے بندے ہیں جو آپ کی امت کے لوگ ہیں ان پر بھی اللہ درود بھیجتا ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو یہ اور پھر ابھی اوفا اور ان کی بیوی نے بھی یہ کہا تو پھر حضور نے بقاعدہ ان پر ضرود بھیجا جا کے ان کے گھر جا کے اللہم صلی اللہ ابھی اوفا و اہم اور ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ملائکہ کا درود بھیجنا اور ہمارا درود بھیجنا ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی اللہ اے اللہ تو درود بھیج اللہم اے اللہ صلی اللہ درود بھیج کس پر محمد صلی اللہ و آلِ محمد محمد اور آلِ محمد پر تُو درود بھیج ہمیں طریقہ نہیں آتا نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ان پر درود بھیج سکیں اس لیے تُو درود بھیج دیں جس طرح تُو بھیجنا چاہتا اور اسی طرح بھیج جس طرح تُو اس سے پہلے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر درود بھیجتا رہا ہے اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد تُو بڑی حمد والا ہے تُو بڑی مجدیت والا ہے تُو بڑا حمید ہے مجید ہے بڑا عالی ہے عرفہ ہے عظیم ترین ہے اب جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی درود بھیج دے جب فرشتے درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک درود بھیج تو جب اللہ درود بھیجتا ہے تو وہ تو کسی سے دعا نہیں کہہ سکتا اس کا تو اللہ ہے ہی کوئی نہیں وہ تو خود اللہ ہے تو وہ تو نہیں کہہ سکتا اللہمہ صلی اللہ تو وہ پھر کیا کہتا ہے السلام علیکہ یا حبیب اللہ ایف یا محمد اے محمد رکیے آپ کا رب آپ پر درود پڑھنے میں مشہور عرش پہ گئے نا عرش پہ تو رکیے کہ آپ کا رب وہ مسروف ہے پہلے درود پڑھے گا پھر استقبال کرے یعنی آپ کے آنے سے پہلے وہ پہلے آپ پر درود بھیج رہا ہے آپ پر درود بھیج رہا ہے رحمتیں بھیج رہا ہے برکتیں بھیج رہا ہے اب آپ آگے ہیں تو آپ رکیے وہ پہلے درود پڑھ رہا ہے پھر وہ استقبال کرے عرش نے کہا میں استعمال کروں اللہ تعالیٰ کہا پیچھے ہٹ جائے تو تو استقبال کرے گا یہ میرا مہمان ہے میں استقبال کروں تو اب اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ سکتا اللہمہ صلی اللہ کیونکہ تو اللہ کوئی نہیں ہو پھر وہ یہی کہے گا السلام علیکہ یا ایوہ المضمیل السلام علیکہ یا ایوہ المدسر السلام علیکہ یا تاہا السلام علیکہ یا یاسین السلام علیکہ یا والدہا السلام علیکہ یا واللہ وہ یہ کہے گا لی یخرجکم من الظلمات الالنور اب اصل مقصد کیا ہے تم پر رحمت بھیجنے کا ان لوگوں پر امت پر صحابہ پر رحمت بھیجنے کا مقصد کیا ہے لی یخرجکم من الظلمات الالنور تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں گے جائے اس لیے کہ وہ ابھی تم پر رحم فرمانے والا صرف نہیں ہے کہ ابھی تم پر وہ رحم ہو گیا ہے جب سے مومن بنے ہے تاب سے ان پر رحم کر جمازی بیدہ کانا بالمومن ابھی سے نہیں ہمیشہ ہمیشہ سے جب سے پہلا مومن بنا ہے تاب سے وہ رحم ہے صبحہم ماشا تحیت ہم گوم یلکونہ سلام وآ عقد لہم عاجرا کریما اب کیا ہے کہ جب یہ لوگ ہیں نا ان کے لیے سلام ہے اللہ کا اللہ کا حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کھڑی تھی جبریل آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ حضرت خدیجت القبرہ کو سلام بھیج رہا تو سلام ان کی زبان پر سلام ہوگا اللہ ان کو سلام بھیجے گا یہ فرشتے ان کو سلام بھیجے گے یہ ایک دوسرے کو مومن جنت میں سلام کریں سلام قولم رب تو ان کے زبان پہ ہی سلام ہوگا سلام کی اور ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کیا یا ایوہ نبی ایوہ نبی اِنَّا رسلنَكَ شَاهِدًا بنا کر بھیجا اور اللہ کی طرف سے حدایت کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اور آپ کو سورج سے زیادہ روشن بنا کر بھیجا سورج سے زیادہ روشندار بنا کر بھیجا سیراج اپنا پیغام دیا تو لوگ کہیں گے انہوں نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا حضرت آدم کی امت حضرت ابراہیم حضرت اسمہ سب امت انہوں نے پیغام نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نبیوں سے پہنچے گا انہوں نے کہا ہم نے پیغام دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا گواہ لے اب وہ خود سب سے بڑا گواہ آیا اس کے سامنے گواہ کون پیش کرتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا گواہ لے انبیاء کہیں گے حضور ہمارے گواہ حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گواہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آپ کے گواہ کیسے ہوگے یہ تو اپنی امت کا گواہ ہیں تو حضور کھڑے ہوں گے ارز کریں گے اے پروردگار اے پاک ذات میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے پیغام اپنی امتوں کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ پہنچیں گے آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں تو حضور کہیں گے فَكَيْفَ اِذَا جَنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَحِیدٍ وَجَنَ بِكَ عَلَا حَعُلَاءِ شَحِیدًا اے محبوب وہ کیسا دن ہوگا ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو کہیں گے ان سب پر گواہی دو تو حضور کہیں گے اے میرے پروردگار اے میرے آقا اے میرے خالق اے میرے بنانے والے اے مجھے رزق دینے والے اے میری جان کی حفاظت کرنے والے تو نے خودی تو فرمایا ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ آئے گا اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا دیں گے فَكَيْفَ اِذَا جَنَ مِن کُلِّ اُمَّتٍ بِشَحِیدٍ وَجَنَبِكَ اَلَا حَا اُلَا شَحِیدًا تو اس طرح آپ سب پر گواہی دیں گے فَمَا لَيْنَا